پاٹی کی نماز بھی کر رہے ہیں آج یہ وقت تشریف آیا ہمارے پاس آپ قرموگا کہ چھوڑہ تاریخ کو سینٹ کی ان ٹیٹس پہ الیکشن ہو رہا ہے جو ویکنٹ ہو گی تھی اس وجہ سے کہ ان سینٹرز نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا روانچل اسیمبلی کا یا نیشنل اسیمبلی کا بائی آپریشن آف لاؤ وہ خالی ہو گی تھی اور ان پہ الیکشن کمیشن نے جو ریمیننگ پیریٹ ہے سینٹ کا اس کے لیے نیشن پشلور دیا اور اس کے لیے اضطخابات جو ہیں چاروں پرائی ہیں جو پرونشن اسیمبلی کے اور سینٹ آباد میں وہ تولہ پاریک ہوئے بلچستان سے تین سینٹرز جو سے وہ منتخف ہو گئے پرونشن اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی اور تین سیٹس وہاں خالی ہوئیں جہاں سینٹ آباد سے جوزو جلانی صاحب سینٹر تھے اور یہ نیشنل اسیمبلی کے ممبر منتخف ہو گئے جس میں جلسے جیسیم میں خالی ہوئے آج یہ دیلیگیشن تشریف لائے ہمارے پاس درخواست کرنے کے لیے کہ جمعیت علمہ السلام کو سپورٹ کیا جا سینٹ کی بلچستان کی سینٹ اس پر ہماری نیگوشیٹنگ تین جو ہے وہ جناب اکرامی صاحب اور سی ایم بلچستان ان کی آپس میں بہت شنید ہوئی اور ہم ایک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کیونکہ جمعیت علمہ السلام نے یہ درخواست جناب سٹیجن مزردالی صاحب سے بھی کی ان سے بھی راستہ کیا اور آج ہم کی اجازت سے یہ فیسٹا ہوا کہ ہماری گفتوشی نہیں ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علمہ السلام کے کینڈیٹ کو بلچستان میں سینٹ کی پیٹ اس پر ہم سپورٹ کریں گے اور جو باقی دو سیٹس ہیں اس پر بھی ہمارا حال سے اتفاق ہوا جہاں پہ پاکستان بیٹلز پارٹی بھی ہے اور پیمن اینڈ کبھی کہیں گے تو یہ ہماری نگوشیجنگ ٹیم میں یہ کیسٹا کیا کہ جن دنوں سیٹس پہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے جبکہ جمعیت علمہ السلام جو ہے وہ اسلام آباد کے سیٹ پہ جنابیو سوزہ گیرانی صاحب کو سپورٹ کریں گے اور ان کو بوٹ کریں گے اس کے لئے یہ آج تشید بیعت ہے اگر آپ کو بناس کروں محضرین صاحب سے وہ آپ سے مخاتمو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو محضر بنا اور امیل کا فیصلے تک پھوک اس سے قبل ہی ہماری ایک مجھے گئی تھی اگرچہ وہ رسمی نہیں تھی لیکن انہی مسائل پر مفتگو رہی اور اس میں ہمارے سپیٹر صاحب ایک مطبلک کے دوست میں تھے بھرکیف آج سیٹس پارٹی سے رابطہ ہوا ہم ملوستان کی ریمنی ایلیکشن کی حوالے سے جواباً کہا ہم اپنے آفیس میں ہیں تو آپ یہاں دوڑا ہے اور مزید معاملات کو یہاں دے کر دیں تو الحمدلللہ میں سب ایک ایسی دوستان میں اگر ہم تین جماعتیں ملکر ایلیکشن لڑیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ممبر جو ہیں وہ بلا مقابلہ آ جائیں گے اور اگر کہیں مقابلہ ہوا بھی تو وہ نہ ہونے کی برابر ہے تو یہ ایک سیاسی ماحول میں ایک اچھی پیش رفت ہے اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ جب ہمارے جیلانی صاحب ایلیکشن لڑیں گے تو اس میں ہماری کوش ہوگی کہ ہم ساتھ ہیں تاکہ ایک اچھا سا ماحول بنے تو یہ جیلانی بزارش تھی باقی معاملات پر بار رہے شاہد جیلانی جیلانی صاحب سے محافظ رسول اللہ اللہ ماند رہیم سیکھو جیلانو صاحب اور کلان عبد بزارش حیدری صاحب جیلانی صاحب اور جیلانی وائی کا جیلی گیشن میں نلکم کرتا پاکس 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 پارٹی کے سیکرٹری مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری ایک مزاکرہ تھی مطاعدہ ایک گرمی کی طرف سے جس صاحب تھے میں بھی تھا کچھ شاہ صاحب بھی تھے اور راجہ پریز شرف صاحب بھی تھے ہم دو تین بر مولانا صاحب سے اپنے بات کی تو ہم نے ایک سلسلہ جاری رکھا اور پھر اس کے لیے جو فائنل فنسٹر صاحب نے جا قیمی صاحب نے اور صاحب نے خود سے بات کی تو آج جو ڈیلیگیشن یہاں آرہے ہیں ہم ان کو بیٹم کرتے ہیں ہم ان کو بھی آرہے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جو یہ انڈسٹیننگ ہوئی ہے بھی جن دا پارلیمنٹ ایک بہت اچھی موو ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بیچ کی برکنگ ریلیشن کو اور اس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور انشاءالہ رہے ہیں گھنک کرتا ہی ساتھ آپ سمجھتے ہمارے پیش موسیقی 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 موسیقی